یا من هو اللہ لہی لا الہ الا رحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع اقیم السلات سلات قائم کرو دنیا میں بہت سارے مذائب ہیں اور ہر مذائب نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے کونسپٹ آف گوڈ کی عبادت کرنے کے طریقے بنائے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے عبادت کرتے ہیں ہم مسلمانوں میں بھی اسلام میں بھی سلات بہت فیمس ورڈ ہے اور ہم بھجپن ہی سے نماز کے بارے میں جانتے ہیں اور مرتے دم تک نماز کی تلقین ہمیں ہوتی رہی ہے اور کرتے رہیں گے سلات کے عام فہم معنے جو دنیا میں عام انسان جانتا ہے یعنی نماز پڑھنے کے لیتے ہیں یعنی قیام رکو اور سجود کرنا نماز کے اندر آیات پڑی جاتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تلاوت ہوتی ہے آپ رکو کرتے ہیں آپ سجدہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تلاوت ہوتی ہے پھر رکو کرتے ہیں پھر سجود کرتے ہیں پھر آپ سلام پھیرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور اسی کانسپ کو ہم سلاک کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں قائم ہیں حدیث مبارکہ میں آیا ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلات عمود الدین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے دین کا ستون سلات ہے بھی کہ نہیں دین میں زندگی کی تمام آزادی اور پابندی کے ایسپیکٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی کی جتنی آزادی اور پابندی ہوتی ہیں وہ ہمارے دین کے اندر ہے وہ کمپلیٹ دین ہے کیا واقعی اس پلر کے اوپر جو سلات ہے ہمارا دین قائم ہے یا ہم خالی سلات پڑھتے ہیں جتنا پلر مضبوط ہوگا اتنا ہی چھت مضبوط ہوگی تو یہ آج ہم انیلائز کرتے ہیں کیا واقعی ہماری سلات ہمارے دین کو اٹھائے ہوئے ہے یا خالی پلر ہم نے لگایا ہوئے قرآن مجید میں اقیم السلات اپروکسیمنٹلی سکسٹی سیون آیات ہیں ان آیات کو اگر آپ متعلق کریں گے غور فکر کریں گے تو جہاں جہاں ورڈ اقیم السلات آیا ہے اللہ تعالی نے اس کی گہرائی کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کے بارے میں آستہ 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 آپ کو اور ایڈیوکیٹ کیا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سلات ایک کمپلیٹ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے جس میں پڑھنے والی سلات بھی ہوتی ہے سلات فیزیکل کھڑا ہونا نماز میں رکو کرنا سجود کرنا سفریچول سجدہ کرنا قیام رکو سجود کرنا اللہ کے میسیج کے آگے صرف جسم ہی کو نہیں اپنی ذات کو جھکانے کو اور جھکانے کے بعد اس پہ وعدہ کرنے کے بعد عمل کرنے کو اور اللہ کے نظام کو عمل کر کے قائم کرنے کو سلات کہتے ہیں عام انسان جیوٹی سمجھ کر سلات پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے مومن سلات جیوٹی کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنے کیلئے بھی بڑھتا ہے اور اسے قائم کرتا ہے پڑھنے والی انیشیل سٹیج ہے قائم کرنے والی کمپلیٹ سلات وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے گھروں میں سب جانتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے عبداللہ بن نمر رضی اللہ تعالیٰ و اہنوں سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائیں تو انہیں حکم دو اور جب وہ دس برس کے ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کرو اب سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم نے جو سات سال کے عمر میں نماز سیکھی ہم پچاس سال کے ہو گئے کیا اب تک ہماری سلات کی انڈسٹینڈنگ وہی ہے جو سات سال کے عمر میں سیکھی تھی یا دین کی جو ستون ہے اس کے بارے میں اس پلر کے بارے میں اور دین کے بارے میں ہم کتنا جان چکے ہیں کہ سالات میں اور کیا کیا چیزیں بھی شامل ہیں یا صرف ہم پڑھتے رہیں معاشرے میں نماز پڑھنے کی جو رائج نظر آتا ہے آپ کو پڑھنے کی حشتہ کی رائج نظر آتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کیا پڑھ لینا ہی کافی ہے قیام رکوع سجود کرنا جو ہم روز نماز میں کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بھی ہم اس سے کچھ کہا ہے کہ نہیں سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے تو دیکھتے ہیں دیار تھری سٹیپ آف سلاات جو کمپلیٹ سلاات ہے کتنے جی تھری جس میں پڑھنے والی بھی شامل ہے جو سلاات کا حصہ ہے نمبر ون سٹیپ دیکھئے قرآن کی آیات پر کانسنٹریٹ کرنا جب آپ گھر میں بیٹھتے ہیں یا یہاں بیٹھتے ہیں اس میں کانسنٹریٹ کرتے ہیں پہلی بات پاؤنڈر کرنا غور و فکر کرنا جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کو کیا ملتا ہے جی میسیج ملتا ہے ایسا تجبر جس سے ہدایت ملے تو جب بھی ہم قرآن پڑھے ہوتے ہیں اس میں سے میسیج ملتا ہے کیونکہ لوگ بغیر ہدایت کے بھی پڑھتے ہیں سلاات بغیر ہدایت کے بھی قرآن پڑھتے ہیں ایسی ہدایت جب آپ اس میں غور و فکر کریں جس کے ساتھ نصیت ملے اور نصیت کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی ہو this is the first step جب آپ پڑھیں غور و فکر کریں تو ہدایت ملے ایسی ہدایت جس میں نصیت ہو اور نصیت کے ساتھ ساتھ ہماری کیا ہو جی اصلاح ہو this is the first step second دیکھئے second step کیا ہے جو ہم پڑھنے والی قائم کرتے ہیں جو مزددوں میں ہمارے گھروں میں قائم ہے قیام کرنا رکو کرنا سجود کرنا آیات علاوات کی جاتی ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی commitment کرتے ہیں اس بات کی commitment جس پہ آپ نے غور فکر کیا ہوا ہوتا ہے جن آیات پر اس کو اللہ کے سامنے کھڑھو کے پڑھتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو میسج دیا اس کو یاد کر کے اس کو کھڑھو کے اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں اس پر جھپتے ہیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو آپ اس میں commitment کرتے ہیں کہ آئندہ جو آپ زندگی گزاریں گے اس پر عمل کریں گے تو یہ ہو گئی پڑھنے والی صلاح جس میں آپ اہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جس میں صرف سر نہیں جھکتا آپ کی ذات بھی آپ کی شخصیت بھی آپ اپنی ایگو تک کو جھکاتے ہیں سجدے کے ساتھ اور پھر عمل کرنے کا زندگی میں وعدہ کرتے ہیں تیسرا step of salat یہ تیسرا بہت important ہے اس کو کہتے ہیں practically establishment عملی طور پر جس پہ وعدہ کیا تھا جس پہ تدبر کیا تھا زندگی میں کر گزارنا یا کر کے دکھارنا کسی بھی حال میں کر گزارنا یہی practical salat اور اقیم السلات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھران نے پیدا ہوا کیا ہمیں اور مسلمان گھران نے پیدا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک پورا سسٹم دیا اس سسٹم کے ذریعے اس میں salat بھی شامل ہے اور آپ کو مجھے صرف یہ انیلائز کرنا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں جتنا جانتے ہیں پہلے سے ٹھیک ہے وہ کافی نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ کو مل رہا ہے اس کو add کر لیں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا جو آپ نے salat پڑی وہ غلط ہے آپ کو یہ بیان کہا جا رہا ہے جس جس کی کمی ہے اس کو آپ add کریں تو مفہومی معنی salat کے کیا ہوگئے اللہ کی آیات پہ تدبر کرنا اگر آپ پورا انیلائز کریں گے غور و فکر کرنا پڑھتے ہوئے salat میں وعدہ کرنا پھر عملی طور پر کر کر دکھانا اور ان پورے پروسس میں آپ کا اللہ سے two way communication بھی ہو جاتا ہے رابطہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ تدبر کرتے ہیں آپ کو میسج ملتا ہے میسج ملتا ہے آپ commitment کرتے ہیں commitment کرتے ہیں جیسے ٹیلی فون کی ایک مثال ہے تو آپ ٹیلی فون آپ اٹھاتے ہیں تو پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ دوسری پارٹی ہوتی ہے اس سائٹ پہ آپ ہوتے ہیں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے جواب آ رہا ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے وہ میں آپ کو فردر ایکسپلین کروں گا میں آپ کو امریکہ کی ایک مثال دیتا ہوں میں 20-21 سال امریکہ میں رہا ہوں تو ایک مسجد میں برکلن کے مسجد نیو یورک میں ایک امریکن جو ہے وہ بک لکھ رہا تھا about different religions تو ایک اتفاق سے اس مسجد میں آ گیا جس مسجد میں میں نماز پڑھنے گیا تھا جمعہ کی تو سب سے پہلی بات کہ وہاں لوگ گھبرا گئے کہ بھائی کوئی یہ آ گئے ہیں یہاں کیا چاہتے ہیں ان کے مقصد کیا ہے تو سمجھدار لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں کوئی کھڑا ہونے تو اس نے کھڑا ہو کے پوری سلات دیکھی اور خدبے میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ نماز کے بعد اس آدمی سے بات کی جائے اس کو سیٹسفائی کیا جائے پڑے لکھے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی curiosities ہیں اسے دور کیا جائے کیونکہ وہ different religions کے اوپر سلات لکھ رہا تھا I mean article different religions کے بارے میں اس میں اسلام بھی شامل تھا تو اس لیے وہ مسجد میں آ گیا تو نماز کے بعد وہ آتنی بھار کھڑا ہو گیا سب لوگوں نے اس کو گھیرے میں لیا میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور اس میں کافی لوگ تھے تیس بتیس کے قریب لوگ تھے تو انہوں نے سوال کرنا شروع کیا ان سے کہ بھائی میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم وضو کر رہے تھے تو اس نے ملا اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا یہ تم کیوں کرتے ہو کہ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں تو اس نے کہا ابھی پانچ ٹائم آپ جب بھی نماز پڑھتے ہو اچھی طرح وضو کرتے ہو اس نے ملا جی یہ لگا پھر تم لوگ لائن اپ ہو گئے لائن اپ ہونے کے بعد اس آدمی نے بڑی خوبصورت آواز میں کچھ پڑھا وہ میرے دل پہ اثر کر رہا تھا is very interesting to me مجھے بہت appealing تھا مجھے اچھا لگا وہ آدمی جو پڑھا تھا پھر تم نے قیام کیا کھڑے ہوئے تم نے رکوع کیا پھر تم نے سجدہ کیا تو پھر اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے تھے اس نے کہا ہم اللہ کی بزرگی بیان کر رہے تھے جس آدمی سے بات ہو رہی تھی اس کی تعریف بیان کر رہے تھے اس کی عبادت کر رہے تھے یہ ہمارا طریقہ ہے اور اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیے وہ آدمی بول کر رہا تھا تو ایک آدمی کی طرف مائک کیا اس نے بھر I don't know دوسری کی طرف مائک کیا وہ کہہ I don't know تیسری کی طرف مائک کیا وہ کہہ I don't know تو کہنے لگا یار ایک منٹ بھائی ابھی تو تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم بزرگی بیان کر رہے تھے اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے تو مجھے اس سوال کا جواب دو تم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کیا کیا رہے تھے تو کہنے لگا How old are you تو آپ کو بتاؤ کہ بھئی تیس سال کا بتیس سال کا تو بھائی تیس سال سے تم عبادت کر رہے ہو تم کو یہ نہیں پتا تم اپنے رب کی تعریف میں بول کر رہے ہو کہ اس بات پر کھڑے ہوئے تھے کہ اس بات پر رکو کیا تھا کہ اس بات پر سجدہ کیا تھا تو کسی نے اس کو وہ جواب نہیں دیا تو وہ دن میری زندگی میں بڑی حلچل مچ گئی کہہ تو صحیح رہا ہے وہ کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں اللہ سے مانگ تو رہے ہیں مگر ہم یہ ہی نہیں پتا کہ ہم کر کر رہے ہیں ایک یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جس کی وجہ سے سبجیکٹ آپ کے سامنے پرپیر کے جا رہا ہے اسلامی معاشرے میں لوگ بچپنی سے صلاح سیکھ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں ایسا ہے یا نہیں اب دیکھیں دنیا میں جو بھی ہندو اور عیسائی مسلمان ہوگا جو بھی جس کو بھی آپ مسلمان کریں گے وہ سب سے پہلے آپ سے وجہ سلاح پوچھے گا بھائی کیوں پڑھتے ہو آپ یہاں تو مسلمان بن رہے ہیں نا اپنی اپنی صلاح قائم کر رہے ہیں کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑھ رہے لیکن اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر جب آپ کسی نون مسلم کو کسی کو مسلمان کرتے ہو تو وہ تو آپ سے ریزن پوچھے گا بھائی کیوں پڑھے کیا وجہ آتے وہ آپ سے سوال کرے گا کہ صلاح کی وجہ بجائے اور لوجیکل پوچھے گا ریزنگ بتائے کیونکہ جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا جب مسلمان نہیں ہوگا تو وہ صلاح ہی نہیں کرے گا اس لیے آپ کو ان کو جواب دینے کیلئے بھی اتنا علم چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے آپ کی صلاح کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہماری صلاح میں تمہاری صلاح نے فرق کیا وہ بھی تو پوچھ سکتا ہے آپ سے وہ تو لوجیکل سوال کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے امریکن اور ایک ہندو مسلمان ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ہندو اور امریکن عیسائی کو آپ مسلمان کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے میں کیام رکو سجود کیوں کروں what to do کیا وجہ ہے ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے وہ کہے گا ہم اس کو صلاح کیسے سکھائیں پہلی بات جو بھی نیا مسلمان ہوا ہے پھر وہ پوچھے گا آپ سے کہ نیا مسلمان آپ سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ صلاح کیسے کائن کی جائے کرسٹین سوال یہ کرتا ہے آپ سے سب سے پہلا سوال وہ کیا کرے گا دیکھیں کہ ہم صلاح کیوں قائم کریں جبکہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے یہ سوال مجھ سے اس عیسائی نے بھی کیا تھا اس وقت ہمیں جواب نہیں پتا تھا پھر وہ کہتا ہے اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے آپ یوں کر کے دعا مانگو why five times آپ پانچ times کیوں جاتے ہو بھائی پہلا سوال اس کا اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے کہا why you people facing towards this way تم اس طرف مو کر کے کیوں پڑھ رہے تھے if your Allah is everywhere ہے نا سر دوسرا کیا سوال کیا why you are facing this way if Allah is everywhere یہ کرسٹین جو مسلمان ہوا اس کا سوال ہے دوسرا سوال ہندو کرتا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے ہندو سوال یہ کرتا ہے کہ اگر ہم پتھر کی موٹی کو پوچھتے تھے پہلے ٹھیک ہے جی آپ نے ہم مسلمان کر دیا تو آپ بھی تو پتھر کے گھر یعنی کھانا کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہو تو ہماری پتھر کی عبادت میں اور کعبہ کی طرف مو کر کے عبادت میں وہ بھی تو ایٹوں کا بناوا ہے نا بلوکس کا بناوا ہے کیا فرق ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے اس confusion کو کیا کریں دور کریں کیونکہ میں confused ہو گیا ہوں پہلے بھی میں پتھر کو پوچھ رہا تھا اب آپ نے اٹھا کے ایک کیوب بتا دیا کعبہ جو گھر ہے جس کو آپ گھر کہتے ہیں اللہ کا آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے کیوں کیا فرق ہے تو ایسے لوگوں کو سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیں گے کہ اگر آپ کا دین اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ایک complete دین ہے ایک ہندو کی بھی سمجھ میں آنا چاہیے ہماری صلات میں اور ان کی عبادت میں کیا فرق ہے ایک عیسائی کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے ہماری صلات میں اور ان کی چاہیے جانے میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے کرسٹن کو جواب کیسے دیں گے سورہ آل عمران 3 ہے اس کی 96 آیت دیکھیں بے شک پہلا گھر بے شک پہلا گھر جو بنا دیا گیا ہے انسانوں کے لئے جو انسانوں کے لئے بنا دیا گیا ہے جو بکہ میں ہے مکہ میں ہے اور وہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے اب پہلے اس کو ہم نے جواب یہ دینا ہے کہ ہم اس طرح مو کر کے کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں صلات قائم کرے کیا وجوہ آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ شک ہے اس میں ٹھیک ہے جی اللہ پالنے والا تمام جہانوں کا اس کا گھر حدلل مبارکوں و حدلل عالمین ٹھیک ہے جی اور ان کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسل لگا اللہ رحمت اللل عالمین یہ تینوں چیزیں اب اس کو سمجھانی پڑے گی تب جا کے اس کو صلات سمجھ میں آئے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ایسا کرو تم ٹکٹ خریدو ہم تم مسلمان تو ہوگئے قلمہ تو پڑھ لیا آو تم کو میں پورے بتاتا ہوں سسٹم ہمارے ہاں چلتا کس طرح ہے کیوں ہم اس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کیوں جو ہندو سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ جو مورتی میں اور کعبہ میں کیا فرق ہے تو ہم ٹکٹ لیتے ہیں وہ قلمہ کو سیٹیفیکٹ بناتے ہیں اس کی مسلمان کا اس کو لے کے مکہ پہنچ جاتے ہیں ٹکے جی آپ اس کو بولتے ہیں بھائی یہ آیت کھولو دوبارہ سے اور جیسے وہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک پہلا گھر تمام انسانوں کے لیے بنا دیا گیا تو جو لکھا ہوا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا گھر ہے وہ مورتی نے اسے نہیں کہا ہندو کو کہ تم اس طرف عبادت کرو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے پہلی بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کس لیے بنایا جی اللہ زی بی بکتہ مبارکہ حدلل وہ ہدایت ہے تو وہاں وہ جیسے دیکھتا ہے وہ امریکن بھی نظر آ رہا ہے وہ جیسے وہاں پہنچا اس کو جرمن بھی نظر آیا اس کو انڈین بھی نظر آیا اس کو عرب بھی نظر آیا تو اس کو تو پہلی کلیر ہوا ہے کہ واقعی ہے تو دنیا کی قوم آئی گئے اور وہاں کوئی معافی مانگنے آیا ہوا ہے کوئی ہدایت لینے آیا ہوا ہے آپ سوچیں تو اللہ کے گھر سے پانچ ٹائم نماز اللہ کے گھر سے اعتقاف اللہ کے گھر سے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا میں ہمیں دکھایا وہ اللہ کے گھر سے سنت قائم اور دائم ہے اب وہ کھڑا ہو کے وہاں صلات دیکھ رہا ہے تو کسی کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے کسی کو ہاتھ بان کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا سب نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر تو سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس طریقے سے جو جو سنتیں کی دنیا میں وہ اللہ کے گھر کی طرح قائم اور دائم ہیں اور نظر آ رہی ہیں مگر صلات is more important کہ what is the actual صلات کسی نے وہ کچھ نہیں کہا تو وہ اس کو لرننگ پروسیس ہے تو وہاں سے اس کو ہدایت میں تقاف بھی مل گیا اس کو دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے فوکس کر آیا تمام انسانوں کا ایک فوکس کرا دیا کہ آپ ایک یونٹی کے لیے ایک ڈائریکشن بنائیں تاکہ تمام لوگوں کی سوچ بھی ہو جائے اس کا مقصد کیا تھا وہ آپ کے آگے سمجھ میں آئے گا ایک تو یونٹی فور مینکائنڈ کے ہر آدمی ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیفرنٹ رخ پر نہ چلے جائے دوسری بات اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فی ہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں واضح آیات مقام ابراہیم تو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم دکھایا جو ادھر گیا وہ امن میں آ گیا جو اس میں داخل ہوا اللہ کے گھر میں امن میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے اس گھر کیا حج کا حکم دیا کن کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو وہاں جا سکتے ہیں اور اگر کوئی اور اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ جہانوں سے بے نیاز ہیں تو ہم اس نے دیکھا کہ تمام لوگ وہاں نماز بھی سیکھی انہوں نے بھئی کس طرح نماز ہو رہی ہے انہوں نے دیکھا پانچ ٹائم نماز ہو رہی ہے تحجد ہو رہی ہے وہاں سے وہ کونسپٹ ابھی ہندو کا تیار نہیں ہوا ہے ہندو کو بھی ہم نے بتایا کہ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے تو ہم وہاں چلے گئے تو امریکن نے تمام چیزیں دیکھ لیں اب دیکھیں ہندو کو جواب کیسے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں سورہ بکرا ٹو ہے اس کی ون ففٹی ہندو کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لئے ایک گھر بنایا ہدایت کے لئے اوکے سمجھ میں آرہی ہے نصر اور انسان کب تک رہیں گے قیامت تک رہیں گے تو اللہ کے رسول نے جس جس طریقے سے جو کچھ کیا وہ بھی قیامت تک محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دیکھیں سورہ بکرا ٹو کی ون ففٹی تو قبلہ روک کے بعد قبلہ روک کا اب تائین کرنا ہے گھر کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وَمِنْ حَيْسُ خُرَشْتَ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَزْجِدِ الْحرَام اور تُو جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنی وجھ کو اپنی ذات کو مزجد الحرام کی طرف کر لے تو میں نے اس ہندو کو یہ بتایا بھائی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اس کی طرف مو کر کے نماز پڑو اپنا روخ قبلہ روخ اس گھر کی طرف کرو اس لیے تمام مسلمان اس کی طرف روخ کرتے ہیں تم کو کسی مورتی نے تھوڑی کہا ہے کہ میری عبادت کرو یا میرے پیچھے ہو تم کو انسان بتا رہا ہے اللہ اپنے کلام میں اپنا ایک گھر بیان کر رہے ہیں اس کو انسانیت کی یونٹی کی جگہ بنائی تب تک انسان رہیں گے ایک فوکس کرا دیا اس میں اور کیا کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ کو بھی میں فردر دوں گا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ حَيْسُ خَرَشْتَا تم جہاں کہیں سے بھی نکلو کیا کہا جی فَوَلْ لِي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَزْجِدِ الْحرَامِ آپ اپنی ذات کو شتر بولتے ہیں پارٹ بن جانا اُس جگہ کا حصہ بن جانا تو ہم نے جتنے بھی لوگ جو پھر واپس آئے وہاں سے تو کسی نے پاکستان سے مسجد کا رخ اللہ کے گھر کی طرف کر لیا کسی نے امریکہ سے مسجد کا رخ اللہ کے گھر کی طرف کر لیا تو قبلہ رخ تمام جانوں میں اللہ کے گھر کی طرف ہے اور جس مسجد کا قبلہ رخ قابہ کی طرف نہیں ہے ہم اس کو مسجد کہتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک یونٹی تو ہمیں یہ نظر آئی کہ تمام مسجدوں کم از کم یونٹی میں ہیں کہ ایک قبلہ رخ میں ہیں اور کونسی چیز مسنگ ہے قبلہ رخ کے ساتھ وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں اب آگے دیکھیں جب آپ کہتے ہیں قبلہ اس طرف کرنا ہے تو کیا صرف جب میں آراب کھڑا ہوتے ہیں نماز میں تو آپ سوچئے کیا صرف مو اس طرف کرنے کو کہہ رہے ہیں یا سوچ کو بھی آپ کی ذات کو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں دیکھیں direction of belief اور direction of practice میں آپ کو سمجھاتا ہوں کتنے لوگ قابا کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں آتھ اٹھائیں یعنی تمام لوگ قابا کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر جو بھی قابا کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے کیا سارے کے سارے جنت میں جائیں گے دائیے اس کا مطلب قبلہ رخ ایک ہے سب کا جو اللہ کا ایک حکم تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ قابا کی طرف مو کرنا ہے جس طرف مو کیا ہوا تھا اور direction of practice مختلف ہو گئی صرف ایک direction لے لی کہ مو اس طرف کرنا ہے باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو practice کی باتیں کی تھی وہ آپ نے ایک جیسی نہیں کی کیونکہ جس طرف آپ دیکھ رہے تھے جس instructions کو آپ سن رہے تھے اس پر آپ کے عمل میں اچھ نہیں کر رہے تھے اس لئے کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی جنم میں جائے گا کیونکہ direction of belief اور direction of practice جب تک ایک نہیں ہے تو منزلیں بھی مختلف ہیں چاہے روخ ایک ہی طرف ساری قومیں کر رہے ہوں تو اس لئے گناگار بھی ہیں دنیا میں مومن بھی ہیں سمجھ لیں منافق بھی ہیں اور منافق بھی اس طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے سمجھ لیں اور مومن بھی اس طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے اس لئے قبلہ روخ کی جو سب سے important بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی practice کو بھی اس قبلے کی direction کی طرف کرنی پڑے گی تو آگے دیکھیں اور تم جہاں کہیں بھی وہ اپنا مو اس طرف کر لیا کرو تو ہم ابھی بھی conscious ہوتے ہیں قبلہ روخ کیسا ہے نماز پڑھنے کے لئے ہم بڑے conscious ہوتے ہیں اس لئے اپنی direction of practice پہ بھی focus کریں کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو قبلہ روخ کر آ رہے ہیں لِاللہ یقونا لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ تاکہ دنیا میں لوگ آپ پہ حجت نہ کریں کی جگہ آپ کو دکھا دیا سسٹم بھی اور تمام مسجدیں اس طرف ہیں تمام مسجد سے ازان آتی ہے صرف ہمیں practice پہ یاد رکھیں direction of belief اور direction of practice پہ ہمیں focus کرنا ہے جو میں نے آپ کو point out کر آیا ہے ہندو کو بات سمجھ میں آگئی کہ بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے جیسے ہم اسلام آباد جاتے اور اسلام آباد میں چھوٹیوں میں کوئی ہمیں کہتا ہے بھائی میرے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا اسلام آباد پہ آپ چلے جائیے کہ ہمارا گھر ہے کوئی گھر نے تھوڑی بولا کہ وہ میرا گھر ہے وہاں جو آپ کے والد صاحب نے کہا تھا وہ آپ کا گھر ہے اس لئے آپ وہاں جا رہے ہیں آپ کسی اور گھر میں جائیں گے جیو تکھائیں گے تو آپ اسی گھر میں جاتے ہیں جس کی documentation جس کی documentation آپ کے والد صاحب کے نام پر ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے گھر کی documentation آپ کو بتا دو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا گھر ہے تمام انسان جب بھی ہدایت کے لئے جائے گا وہ گھر بنا دیا گیا وہ امن کی جگہ ہے ہدایت کی جگہ ہے وہاں سے تمام چیزیں قائم اور نائم ہیں کیا متک رہے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیا مسلم پھر کہتا ہے سوال کیونکہ ابھی تو اس نے کیفلے رخ پہ بات کی وہ کہتا ہے بھائی ہم صلاحات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ کیوں پڑھا بھائی کیا مقصد ٹھیک ہے جی پہلا سوال تو آج ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صلاحات قائم کی صحیح ہے نہیں بھئی دیکھتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سورہ انکبوت 29 سورہ ہے اس کی 45 آیت اتلو ماعوہ یا علیکہ من الکتاب اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اللہ کی رسول کی صلاحات دیکھیں پھر ہماری کہتے ہیں direction of believe اور direction of practice ایک ہو جائے گی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلہ کی طرف روک کر کے قابعہ کی طرف جب عبادت کرتے تھے تو ان کے عامال بھی اسی طرح کے تھے جو وہ پریچ کرتے تھے is they right or wrong تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جو کچھ بھی امامت میں بیان کیا اس ہی امامت میں جو بیان کہتا اس کو دنیا میں leadership میں کر کر بھی دکھا کر گئے کہ کیسے اس پر عمل کرنا ہے اس کی بھی امامت کیا اللہ کے رسول نے کہ کس طرح دنیا میں اس چیز کو ایک عام انسان کے زندگی میں کیسے apply کیا جا سکتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے امامت کر کے لیڈر بن کے کیونکہ نماز کے امام یا اکیلے نہیں تھے اللہ کے رسول اللہ کے رسول دنیا میں امامت جنگ ایسے لڑنی اس کی بھی leadership ہمیں بتا کر گئے تو اس لئے اللہ کے رسول کی صلاحات قائم کرنا کس طرح ہوئی تھی is very important اس سے ہم اپنے کم از کم قبلہ رخ تو ہمارا صحیح ہے practice کو ذرا چیک کرتے ہیں کیونکہ مو تو ہمارا ابھی بھی اسی گھر کی طرف ہے جس طرف اصحابہ کرام کا تھا جس طرف اللہ کے رسول کا تھا جس طرف سے چودہ سو سال سے اب تک مسلمان کیے ہیں لاوت کیجئے ماں کا مطلب ہوتا ہے جو رحیہ کہتے ہیں وہی کی گئی تو اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالی نے وہی کی تو وہی کے اندر جو قرآن مجید کا جو میسج تھا جو حضرت جبرائی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے بھیجا تو اس کی understanding دیئے خالی عربی بڑھائی اس کی سمجھ دی دی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی کی گئی تو سب سے پہلے سمجھ دی گئی اللہ کے رسول کو کہ بھائی اللہ تعالی آیات کے ذریعے کیا میسج دے رہے ہیں اچھا ان کے سمجھ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ تمام زندگی اس عمل کو کرتے رہے تو وہی کے ساتھ understanding بھی آ جاتی ہے understanding کے بعد دیکھے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تم تلاوت کرو اتلو ما اوہیہ تو جو انہوں نے سمجھا اس کو نماز نے پڑھا اور اس کو نماز نے پڑھ کے پھر جو عمل کیا اس عمل کرنے کے بعد تلاوت کر رہے ہیں دیکھے ہیں اتلو ما اوہیہ علیکم من الختاب وعقیم السلاة پھر کریں جی سلاة قائم تو ہم نے کیا کیا ہم نے خالی عربی پڑھ لی تو اللہ کے رسول پہ تو قرآن وحی ہوا تھا نا تو اللہ تعالی نے ایک ایک باریکیاں تک سکا دی دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کے ہر چیز وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بیان کر دی اور ہمیں سلاة پڑھنی کیسے ہے سلاة قائم کیسے کرنی جنگیں کیسے لڑنی ہے سب اللہ کے رسول کو وحی کر کے اللہ تعالی نے سکلا دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے عقیم السلاة کر لی ہم نے اس وحی پہ جو اللہ کے رسول پہ اس پر تدبر نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول نے تب تلاوت کیا تھا یاد رکھیں جب ان پر وحی ہوئی پھر واقیم السلاة پھر سلاة قائم کی آگے دیکھیں پھر کیا فائدہ کیا ہوگا ہمیں دیکھیں بے شک سلاة جو ہے بے ہائی اور فوائش سے اور برائی سے روکتی ہے تو کیا ہماری والی سلاة ہمیں فوائش اور بے ہائی سے رکتی ہے اللہ کے رسول نے جو سلاة قائم کی اس دور کے لوگوں کی بھی فوائش اور برائیوں سے روک دیا گیا کیوں کہ وہ اس کی روح ٹرانسفر کر دی اس سمجھ ٹرانسفر کر دی عمل میں کر کے دکھائے تو وہ ان لوگوں نے اس چیز کو اس دور کے جتنے بھی کافر مچھرک منافق تھے اس چیز کو جب عمل میں دیکھا انہوں نے اس پریکٹیکل طور پر دیکھا کیونکہ سلاة آپ کسی کو بھی بکلٹ دے دو گئے بھئی یہ سلاة کا طریقہ نماز سیکھ لو تو کیا وہ ہندو عیسائی نماز جو نیانے مسلمانہ سیکھ جائے گا یا اس کو گراؤنڈ پر بھی دکھانی پڑے گی سلاة آپ بات سمجھ رہے ہیں کسی کو بھی کتاب دے دو بلو یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو گھر جا کے سلاة پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی یا آپ کو اس کو دنیا میں ہوتوا بھی دکھانا پڑے گا تو اللہ کے رسول جو کر کے گئے ہیں دنیا میں قائم اور دائم ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں اور اس دور کے مسلمانوں کی برائیاں اور فوائز دور ہو گئی ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے ہم نے قرآن پر غور فقر نہیں کیا ہم نے تدبر نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں افلا یا تدبرون القرآن اگر ہم تدبر کرتے تو ہماری بھی فوائز سے اور بے حیائی سے اور دنیا کے گناہوں سے ہم بج جاتے ہیں ہم نے نماز پڑھنے کی کوشش کی بغیر تدبر کیے ہوئے تو آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے جی پڑا ہے اللہ کا ذکر اکبر ہے واللہ یا لمو مات اسنعون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اب ہمارے لئے یہ ہے کہ جب فوائز سے آپ رک جاتے ہیں برائی برے کاموں سے رکتے ہیں تو اللہ اکبر سے کیا ہو جاتا ہے ذکر اللہ اکبر اور ہم خالی نماز میں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر جب آپ سمجھ جائیں گے اس کو اور سمجھ کے رکو کریں گے تو ذکر کے کیا معنی ہوتے ہیں جی نشیت جیسے ایک ماں کی مثال آپ کو بولتی بیٹا اب برف کی چیز مت کھانا سکول میں تمہارے گلے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ جب ریسیس ہوتی ہے تو آپ برف کی چیز نہیں لیتے کیونکہ آپ کو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے تو ماں کی ذکر نشیت یاد آتی ہے نہیں آتی اگر آپ نے لے لیا تو آپ کے گلے خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے برف کی چیز نہیں لی تو ہو سکتا ہے شام تک آپ کی طبیت بھی ٹھیک ہو جائے تو ذکر جو ہے آپ کے دماغ میں گھومتا ہے نشیت تو اللہ تعالی یہی کہہ رہے ہیں والا ذکر اللہ اکبر ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے مگر جب ہم ذکر اللہ اکبر کریں گے تو ہماری برائیاں سمجھ گئے ہی سر کیونکہ ہم نے اللہ اکبر کے ساتھ نشیت کو بھی اکبر کر دیا نا جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں دی ایک اور چیز آپ کو مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نفل پڑتے ہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا کہ یا اللہ آپ میرا یہ والا کام کر دیں میں آپ سے وعدہ کرتے ہوں commitment کرتے ہوں میں اتنی نفل پڑوں گے ایسا نہیں کرتے آپ لوگ کہ یا اللہ آپ میرا یہ والا کام کر دیں میں اتنی نفل آپ اپنے کام کے لئے اللہ سے commitment کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں اس طرح کروں گے اور جبکہ آپ خود سوچئے آپ جو نماز میں اللہ سے کمیٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا جس آیت پہ آپ نے رکو سجود کیا تو وہ آپ کمیٹمنٹ کو پوری نہیں کریں گے صرف اپنے کام کے لئے اللہ سے کمیٹمنٹ کریں یہ والا کام کریں گے تو میں اس طرح کرلوں گا آپ سوچ میری بات سمجھے میں گا آپ سے کیا کہہ رہا ہوں جن آیات پر آپ نے اللہ سے کھڑو کے وعدہ کیا ہے وہ بھی تو آپ کا ایک اہد ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہوگئی اللہ کے رسول کی صلاح اس دور کے مسلمانوں کی اصحابہ کرام کی صلاح آپ دیکھیں کیوں اصحابہ کرام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے کیوں تو ان کی دانیہ تر ہو جاتی تھی کیونکہ ان کو میسیج سمجھ میں آتا تھا بڑے بڑے جلیل القدر اصحابہ کرام اگر زخمی ہے تو نماز میں ان کو تیر نکال لیا تو ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں انسٹرکشنز میں two way communication میں اتنی involvement کو پتا ہی نہیں لگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی تک عبادت ہے پوری پوری رات اصحابہ کرام عبادت کرتے تھے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے پاؤں سوچ جاتے تھے کیوں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے ہماری برائیاں کیوں نہیں دور ہو رہی ہماری صلاح سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہم habitual کیوں ہو گئے تعلق کیوں نہیں ہو رہا ہمارا this is important جو بھی ہم discuss کریں گے اس لئے آپ دیکھیں پھر وہ question کرتا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں وہی جو نیا مسلمان ہوا ہے American اور ہندو تھا مسلمان ہوا وہ کہتا ہے what is the difference between christian hindus and muslim prayers اب وہ سوال کرے گا چلو یہ تو سمجھ میں آگئی کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے تو ہماری نماز میں وہ کہتا ہے جو ہم چڑھ جاتے تھے پہلے اور ہم جو ہندوزم میں پریکٹس کرتے تھے کیا فرق ہے بھائی آپ پہلے ہمیں impress تو کریں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ ہماری اور ان کی صلاحات میں ہماری صلاحات میں ان کی عبادت میں زمینہ اسمان کا فرق ہے وہ کس طرح مثال کتاب پہ ہندو کی مثال لے لیچے وہ اپنے مندر میں جاتا ہے گھنٹی بجاتا ہے کہتا ہے اے بھگوان ایسے کرتا ہے اے بھگوان یہ دے دے اے بھگوان اولاد دے دے ترقی دے دے جو بھی وہ مناریل توڑتا ہے دعا مانگتا ہے تو وہ پتھر کی مورتی ہے سامنے تو کیا پتھر کی مورتی اس کو جواب دیتی ہے کیا خیال ہے سر کوئی جواب دیتی ہے نہیں دیتی نا سر تو پتھر کی مورتی اس لیے جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ سنتی نہیں ہے کیا پتھر کی مورتی آنکھ ہوتی ہے اس کیوں دیکھتی ہے نہیں دیکھتی نا سر تو اس کا مطلب یہ اوہ نہ اس کی آنکھ ہے نہ اس کے کان ہے تو وہ ایک طرفہ عبادت ہے تو وہ کہتا ہے یہ دے دے مگر اس کو جواب نہیں ہو رہا اس کو کہتا ہے one side communication ایک طرفہ آپ کی عبادت ہے مگر آپ اس سے پوچھو تم پتھر کو پوچھتے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں ہم پتھر کو نہیں پوچھتے جب بھی میں اس کی عبادت کرتا ہوں پتھر کی میرے من کو شانتی ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اپنے من کی طرف دل کی طرف تو میں نے کہا پتھر پوچھتا کہتا ہے نیلی چھتری والا ہے تو پھر وہ تیسرے جملہ کیا کہتا ہے یہ بھگوان کی ایمیج ہے اور بھگوان نیلی چھتری والے اسمان پر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرفہ عبادت ہے اس کو جواب وہاں سے نہیں آرہا تو میں نے کہا how do you know کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی کہتا ہے بھگوان کیا دیر ہے اندیر نہیں ہے ہم تھوڑے دن انتظار کرتے ہیں اگر دعا قبول ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہندو یوں کرتا ہے وہ نیل داؤن ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے oh jesus help me وہ قوائر ہے وہ نظمان حمدے بھی پڑھتے ہیں اپنی قوائر کے اندر مگر jesus سے وہ دعا مانگتے ہیں تو jesus جواب دیتا ہے انہیں mother mary دعا مانگتے ہیں بھی mariam سے دعا مانگتے ہیں تو کیا ان کو جواب آتا ہے وہ بھی one way تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار کہ تم نے بھی تو statue بنایا ہے ہندو نے statue بنایا ہے تم بھی ایک concept سے مانگ رہا ہو کیا تمہیں جواب آتا ہے تو کہتا ہے نہیں اس طرح تو نہیں آتا تو میں نے then تمہاری عبادت میں اور ایک ہندو کی عبادت میں کیا فرق ہے ہندو بھی ایک طرف دعا مانگ رہا ہے تم بھی jesus سے مانگ رہا ہو صرف بھگوان کے numbers کا فرق ہے یہاں بولتے ہیں تین وہاں کہتے ہیں چوالیس قروع ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو آپ جب مانگ رہا ہو جواب نہیں آرہا تو میں نے آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہتا ہے jesus live in my heart وہی same word کہ جب میں jesus سے مانگتا ہوں i feel good in my heart and jesus is coming but میں نے کہا بھائی جب تمہیں صحیح صحیح بتاؤ جب تم دعا مانگتے ہو جب تمہیں اپنی prayers کرتے ہو تمہیں جواب آتا ہے نہیں آتا کہتا ہے we'll wait and see تھوڑے دنوں میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے وہی جملہ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں اپنی صلاة کے بارے میں یہ تو وہی ان کی عبادت کہ ہم اللہ سے two way communication کیا کریں یا ہم بھی ایک طرفہ عبادت کریں اگر ہماری صلاة میں ہندو کی عبادت میں اور عیسائی کی عبادت میں فرق ہے تو شاید اس کا سوال چاہیے کہ بھئی difference بتاؤ گا تم بھی نماز پڑھیں گے ورنہ god is right close شارعق سے زیادہ قریب ہے ورنہ ہمیں نماز پڑھنے کی زورت نہیں ہے تو پھر وہی ٹیلی فون والی مثال ہے نا کہ ٹیلی فون پہ آپ کو تصویر آتی ہے مگر بات چیت کرتے ہیں جتنی دیر بات کرتے ہیں دونوں طرف کی پارٹی سیٹسفائی جاتی ہے آپ کیا کرتے ہیں ٹیلی فون رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کچھ two way communications کے ہماری صلاة میں اور ان کی عبادت میں کیا فرق ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کس طرح two way communication ہو سکتا ہے دو طرفہ تعلق پہلا تو میں نے آپ کو بولا تدبر ٹھیک ہے جی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ثلات میں کھڑو کے وعدہ پڑنے والی پھر تیسرا بتایا تھا عمل مگر ان تینوں چیزوں کے لیے ایک چیز تو ضروری ہے کہ آپ اس میں بات چیت تعلق اگر اللہ کی طرف سے یہ continue ہمیں ہدایت ملتی رہے گی تدبر کرتے رہیں گے ہم commitment اسی صورت میں کریں گے جب وہاں سے کوئی جواب آئے گا ٹھیک ہے جی جب commitment کریں گے تو پھر پھر سجدہ کریں گے accept کریں گے accept کریں گے تو پھر اس کو عملی زندگی میں کر کے دکھائیں گے تو ہم communication کس طرح کر سکتے ہیں اس کے تقریباً دو rule ہیں اللہ سے تعلق کرنے سے اللہ سے communicate کرنے کے دیکھیں سورہ نساء ہے اس کی 43 آیت دیکھیں یہ rule یاد رکھئے کن سے مخاطب ہے اللہ ایمان والوں سے درہ غور سے سنیے میری اور آپ کے لئے بڑی important بات ہے یا ایوہ اللہ کون کون ایمان والا ہے تو دیکھیں آپ سے اللہ مخاطب ہے مجھ سے مخاطب ہے ہم سب ایمان والے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں لا تقرب السلات نہیں تم جاؤ سلات کے قریب کس وقت وَعَنْتُمْ سُقَارَة جب تم سکارہ میں ہو تو انہوں translation میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اونگ غفلت بے توجی اور نشے کی حالت میں ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ لکھا ہے تو ایک آدمی کہے گا یا یہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا اللہ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سلات کے قریب مجھ جاؤ جب تم سکارہ کی حالت میں ہو تو وَوَٹِسْ سُقَارَة فرسٹ آفول you want to know اللہ کہتے ہیں وَوَٹِسْ سُقَارَة حَتَّى یہاں تک تَعْلَمُو کہ تم جان لو ہم کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو آج بھی لوگ ہیں عرب کو تو سمجھ میں آتا ہے جس نے تحقیق کی اس کو سمجھ میں آتا ہے تو جس سے پہلے ہم جتنی نماز جانتے تھے سلات جانتے تھے اس سے ایڈ نہیں کریں گے آج کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں یا ایسی سلات پڑھنی چاہیے تو جس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اللہ سے یا ڈیوٹی کرنی پہلے بتائیے ڈیوٹی کی طرح سلات پڑھنی ہے یہ اللہ سے تعلق کرنا ہے پہلے یہ بتائیے اگر تعلق کرنا ہے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہا ہو اگر ڈیوٹی کرنی ہے تو کرتے ہو جیسے کر رہا ہو سمجھ میں آئی سر کیونکہ آپ خالی ڈیوٹی کسی آفس میں کرتے ہیں اور تنخال لے کے گھر چلے جائیں یا آپ کے جنرل مینجر سے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہوں اسی طرح اللہ تعالی سے اچھے تعلقات کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو آج سٹیٹمنٹ دی اللہ کے سامنے جس بات پہ قیام رکو سجود کیا وہ کیا تھی دیکھیں پہلا اصول آپ کو سمجھ میں آیا تو ہم جانیں گے آج سے جو جو آیتیں ہمیں پہلے سے پتا ہیں جتنی سورہ اخلاص تے لے کے جتنی پرانی ان کو دیکھیں گے کہ بھائی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو کیوں پڑھ لیں ہم کس بات پہ کیا ہم رکو سجود کر رہے ہیں اس پہ آج سے انیلائز کریں گے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو یاد کرنے میں ایک دن میں آپ یاد کر لیں گے دو دن میں اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا وہ اللہ نے قبول کر لیا اس کی وجہ یہ ہے تب ہی تو آپ کو فردر علم دے رہے ہیں کہ سلات کیسی ہوتی ہے اگر اللہ قبول نہیں کرتے تو آپ کو فردر علم بھی نہیں دیتے آپ کو گمروں میں رکھتے تو اللہ تعالی ہمیں فردر بتا رہے ہیں کہ اپنی سلات کو کس طرح اور وسیع کیا جائے اور اس کی ڈیپ کو کھولا جائے دیکھیں آگے چیزے دوسرا رول اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا نماز میں دوسرا رول فور کمیونیکیشن 25 سورہ فرقان اس کی 73 آیت وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ اب اللہ چند لوگوں کی بات کر رہے ہیں وَالَّذِينَ وہ لوگ ابھی کون لوگ ہیں ذرا غور کیجئے میں اور آپ ہیں یا نہیں ذرا یہ سوچے اِذَا ذُكِّرُوا جب بھی ذُكِّرُوا ذکر کیا جاتا ہے نصیت کی جاتی ہے کس تیسے کے ساتھ بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ تو نماز میں کیا تلاوت کی جاری ہوتی ہے آیات ابھی کیا تلاوت ہو رہی ہے ادھر سن رہے ہو تدبر کر رہے ہو وہاں کھڑو کے وعدہ کرتے ہو اللہ کے آگے قیام رکو سجود کرتے ہو ابھی قیام رکو سجود کیوں نہیں کر رہے ہیں اب اس لیے کہ ابھی آپ غور و فکر کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے نظر اب دیکھیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا جب بھی ان کے سامنے نصیت کی جاتی ہے بھی آیاتی سات آیات کے تو اس وقت آیات سے نصیت دی جاری ہے تو نماز میں بھی آیاتی تلاوت ہوتی ہیں لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا وہ نہیں گھر پڑتے اس کے اوپر سُمُّوا اُمْيَانَ اندھے اور بیرے ہو کر تو جب میں اور آپ سجدے کرتے ہیں تو میری سمجھ میں آتا ہے یا ہم ایسی آنکھیں بند کر کے سجدہ کر لیتے ہیں Is that right and wrong تو دوسرا رول یاد رکھیں جب بھی سجدہ کریں تو آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کس بات پر سجدہ کیا کہیں میں نے اندھے اور بیرے ہو کے تو نہیں کیا اس کے بارے میں تحقیق کیجئے پوچھ لیجئے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے اس کو یاد کیجئے ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے میسیج کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے اسی چیز پر میں عمل نہ کر رہا ہوں یہ ہو گیا دوسرا رول ایک حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں یہ تیسرا رول ہے اس کو بھی ایڈ کیجئے تو کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاہ الجنت الصلاة ومفتاہ الصلاة الطہور جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جی وضو کرتے ہیں پہلے تو آپ وضو میں کیا کرتے ہیں سورہ مائدہ میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ کی چھٹی آیت میں کہ بھائی ہاتھ مو دھولو پاؤں دھولو تمام چیزیں دھونے کا حکم ہے اللہ کے رسول نے اس کی فردر ریٹیل بتائی کہ وضو کس طرح کرتے ہیں حکم آپ کو پتہ لگیا جہاں حکم ہے وہاں طریقت ہے وہ اللہ کے رسول نے طریقہ بیان کر دیا اب دیکھیں جو امپورٹنٹ بات کیا ہے کیا ہے اس حدیث میں جو چھپی ہوئی ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے صلاة کی کنجی کیا جی وضو ہے اور صلاة کنجی جنت کی کنجی صلاة ہے تو پہلے ہم وضو کو دیکھتے ہیں تو وضو میں جب ہم ہاتھ پاؤں اپنی دھولیتے ہیں درہا غور کیجئے اور جا کے پھر صلاة کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف جب اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو یاد رکھئے two way communication کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے آپ نے ہاتھ پاؤں اپنے فیزیکل تو دھولیے تو آج سے آپ ایک چیز ایٹ کیجئے اس اللہ کے رسول کی حدیث پر غور کیجئے فکر کیجئے کہیں میرے ہاتھ کسی گناہ میں انولف تو نہیں ہیں کہیں میں ایسے برے کام تو نہیں کر رہا جس میں میرے ہاتھ انولف ہیں کہیں میرے پاؤں اس جگہ چل کر تو نہیں جاتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں ابھی اس بارے میں آپ نے سوچا آپ کا چہرہ کہیں گناہوں سے بھرا ہوا تو نہیں ہے اس صرف موہ کو دوگے یا وجھ کو بھی صاف کروگے تو ہاتھ بھی اپنے صاف رکھنے ہیں پاؤں بھی صاف رکھنا ہے چہرہ بھی صاف رکھنا ہے پھر صلاح قائم ہوتی ہے پھر جنت کی کنجی آپ کو ملتی ہے کیونکہ مومن جنت میں جا رہا ہے منافق کے لیے جنت تھوڑی ہے کوئی یاد رکھیں جن جن برائیوں میں آپ کے ہاتھ پاؤں انولف ہیں تو اس کو اچھی طرح یاد رکھیں اب فرض کر لیجئے اب وہ صلاح کیسے قائم ہوتی ہے یہ میں آپ کو بیان کروں گا کہ ایسی صلاح جس سے جنت کی کنجی ہو جائے کیا ہو جائے جی جنت کے دروازے کھلیں آپ کے لیے کیونکہ ہاتھ پاؤں پہلے آپ روک تو لیں اپنے کے کیسے روکتے ہیں یہ تیسرا رول ہے اللہ سے کمیونکیشن کرنے کا اگر آپ نماز پڑھتے رہے ہیں ہاتھ وہیں گناہوں میں انولف ہیں پاؤں انہی طرف جا رہے ہیں جس طرف اللہ نے منع کیا تو یہ کونسی صلاح ہے آپ کو سمجھ دار ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں فرض کریں کہ میں اور آپ آپ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میں بھی آپ بھی ٹھیک ہے جی ایک امریکن جو مسلمان ہوئے وہ بھی جو ہندو مسلمان ہوئے جو سوال کر کر کے آپ سے پوچھے چلے جا رہا ہے ایک پولیس والا بھی کھڑا ہے کسٹم والا بھی کھڑا ہے ایک بہتشاہ بھی کھڑا ہے صحیح ہے جی کسی ملک کا کوئی امیر یا غریب تمام دنیا کے لوگ وہاں ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں نیت ونہا صلاة مہین رہ جائے گی تو ہاتھ پاؤں دھونا ہے آج سے اوکے بس یا رب العالمین تو دھو پہلے اس کے بعد صلاة کیلئے چلیں گے is that right دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اب یہ چاروں لوگ کھڑے میں وہ نیا امریکن مسلمان ایک ہندو مسلمان ایک اٹیلین ایک جرمن جو بھی لے لیں ایک پولیس والا ایک کسٹم والا سب کھڑے میں تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں تو نیت کی کیا معنی ہوتے ہیں آپ پہلے صد نیت کر رہے ہو کہ اللہ کے میسیج کو ایکسپٹ کروں گا کہہ تو ہو رہا ہوں آپ کی نیت یہی ہے کہ میں میں اللہ کی طرف اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں یعنی آپ پلان کر کے جاتے ہو یا نماز پڑھنے کے ایسی کھڑے ہو جاتے ہو تو کسی بھی چیز کی ایک نیت ہوتی ہے تو نیت پہلے آپ یہ کریں کہ ہر جگہ سے اپنے ہاتھ پاؤں روکیں گے اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے میسیج تدبر کر کے سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ قبلہ روک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس مسجد کی طرف اس مسجد سے کیا تلاوت ہوتی ہے ترابیوں میں نماز میں اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اوشی آیات پر آپ کیا کرتے ہیں قیام رکو سجود اب دیکھیں ایک مثال کے طور پر نیت کرنے کے بعد ایک عام آدمی قبلہ روک کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے جی اب جس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا جو اب تک سکارہ میں ہے اس کو نہیں سمجھ میں آیا اس کی صلات کیا ہوگی اور ایک جو انسان اللہ کی آیات پر غور و فکر کر کے تینوں سٹیپ لے کے چلتا کیا ہوگی پہلے آپ صرف سنیے اور جیسے امام قابع پڑھتے ہیں کیونکہ آپ قابع گئے میں سوچئے سامنے حرم ہے اور تلاوت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہمارے گھروں میں آستی آمین بولتے ہیں اب وہاں ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑا ہوا آدمی ٹھیک ہے جس کو گھرانے میں ہاتھ چھوڑ کے سکایا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے برابر میں کھڑا ہے اس کو کسی عربی نے بولا نہیں بھار جاؤ ایک ہاتھ بان کے کھڑا ہے عربی تھوڑا ٹانگیں کھول کے کھڑا ہے تینوں سٹائل سے نماز ہو رہی ہیں وہاں مگر جو پڑا جا رہا ہے تینوں وہیں دیکھ رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ سوچئے تو پھر آگے پڑھتے ہیں مولی صاحب آمین سب جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں جو حرم ہیں وہاں زور سے بلا جاتا ہے آمین بولتے ہیں نہیں بولتے اب آگے دیکھئے آگے مولی صاحب پڑھتے ہیں وَلَا تَعْقِلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِي وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاقَلُوا فَرِيْكًا مِّنْ عَنْوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمِ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اَكْبَر مثال دینا ہوں آپ کو ہم کہتے ہیں سبحانہ رب العظم سبحانہ رب العظم سمیہ اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد اللہ ہو اکبر کوئی ہمارے دوسرے بھائیوں کہتے ہیں وہ ابھی حمدی ساتھ بولتے ہیں اللہ ہو اکبر سبحانہ رب العلا سبحانہ رب تک ہے آپ نے اس پہ سجدہ کیا دوسری رقعات میں مولی صاحب دوسری پڑھ دیتے ہیں یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَ الْقَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِسْ مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ فَاشْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تیکھے جی اللہ ہو اکبر دوسری رقعات میں سبحانہ رب العظم سبحانہ رب تک ہے پھر کہتے ہیں آپ سمی اللہ علی من حمیدہ پھر آپ سبحانہ رب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اگر خالی پڑھنے والی صلاة ہے تو میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا یا یہاں تین لاگ نیکیوں کا سواب ہوگا میں تو یہ سوچ رہا ہوں نا تین لاگ نیکیوں مگر میں نے اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مجھے کیا بتا میں نے کس بات پر رکو کیا اچھا جو نیا امریکن گیا ہے مسلمان ہوگے جو ہندو کے اس کی بھی صلاة ہو گئی کیا پڑھنے والی یا اس کو میں بتاؤں گا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یا اس کو پہلے پوری دین کی سمجھ دو گے آپ سمجھے نا تو اس کو آپ کو پوری دین کی سمجھ دینی پڑتی ہے اب اگر آپ کو میسیج سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کی بارڈی جھکے گی صرف آپ کا سر جھکا آپ کی ذات نہیں جھکی آپ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا خیال ہے سر آئیگی تو آپ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آگئے مگر ذہن میں ایک چیز ضرور آگئی کہ میں نے اتنے پرشنڈ نہیں کیا کر لی میں نے اتنے عمل کر لی ہے اب ذرا دیکھیں یہی صلاة اگر آپ سمجھ کے پڑتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے تو سب سے بات وہی نیت تو آپ پہلے سے انٹینشن بنا لیتے ہیں کہ آپ جو اللہ کہہ گا آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ نیت بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں بغیر نیت کے تھوڑی کھڑے ہوتا ہے اگر آپ کی لڑنے کی نیت ہی نہیں ہے کسی سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ لڑوگے کیا آپ خندق میں ہی بیٹھر ہوگے آپ جب نیت کروگے تب ہی تو تلوار نکال کے بھارا ہوگے تو نیت ہی the first step towards anything کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے بھائی کہ آپ اللہ کا کام کرنا چاہتے ہو کہ نہیں پھر آپ کہتے ہو قبلہ روک تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف چہرہ ادھر کرنا ہے یا اپنی سوچ کو بھی کیا غیل آپ کا چہرہ ادھر کرنا ہے یا اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو پتہ لگا ہے میری ذات بھی تو اس طرف دیکھ رہی ہے میں نے وہاں کیا اچھا آپ دیکھیں نماز میں آپ دائیں بھائی نہیں دیکھتے کیوں کیوں نماز میں آپ دائیں بھائی اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ میسیج کو کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے کہ جو پڑا جا رہا ہے آپ بھی دو دور دیکھ کے یوں پیچھے کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ جو پڑا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں خالی سننے کے لیے کیا عربی سننے کے لیے آپ غور کر رہے ہیں یا احکام کے اوپر بھی تو پھر جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو مثال کے دعوے پھر آپ کے سامنے آپ کو کہا جاتا ہے کہ کس جگہ فوکس رکھو آپ نماز کے درمیان نماز کے درمیان آپ کو کہا جاتا ہے سجدی کی جگہ پر دیکھیں آپ Is there right or wrong کیبلہ روح کر کے آپ سجدی کی طرف دیکھتے ہیں جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اس جگہ وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر بغیر سمجھے پڑیں گے یاد رکھیں تو آپ سجدہ جو کریں گے آپ کی شخصیت نہیں کر رہی ہوگی آپ کا سر کر رہا ہوگا تو یاد رکھیں سجدی کی وجہ کو فوکس کریں یا سجدی کی جگہ کو کیا خیال ہیں سجدی کی وجہ کے کیوں کیے جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں یا سجدی کی جگہ کو یا سجدہ کرنا ہے تو ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے سجدی کی جگہ کو بھی دیکھیں گے کہ کس جگہ پر جھکنا ہے اگر جگہ کا تیین ہوگا تو میسیج بھی فوکس میں ہوگا کس وجہ سے سجدہ ہو رہا ہے اور جس وجہ پر سجدہ ہو رہا ہے اوشی کے اوپر میں نے اور آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی وجہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی سجدے کی جگہ اب وہ کس طرح ہوتی ہے دیکھیں two way communication آپ دیکھیں آپ جیسے کہا اللہ اکبر تو آپ نے بولا کہ اس کے کیا معنی ہے بتائیے اس کے معنی کیا ہے ہاں جی اس کے معنی یہ ہے دیکھیں اہلی بات آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے ابھی تو آپ موز سے بول رہا ہو بھی کرو گے کیونکہ ابھی ذکر اللہ اکبر ہوا گئے ابھی تو صرف اپنے اللہ اکبر مان لیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے آپ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین اب two way communication کیسے ہوتا ہے ال کا مطلب ہوتا ہے جی تمام حمد کی کیا معنی ہوتا ہے جی تعریف للہ کہتے ہیں واسطے اللہ کے تو آپ جانتے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں ویسی کر رہے ہیں آپ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو کون کون سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں ہاتھ اٹھائیے کیا تم یہ پڑھ رہے ہوتے ہو یا اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو کہنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے communication کا پہلا حصول کہ ہم آج سے اللہ کو کہیں گے پڑھا تھوڑی رہے ہیں کوئی حل کا مطلب تمام حمد کا مطلب تعریف اس کا مطلب اسے جانتے ہو تمام تعریف کس کی واللہ ہی میرے اللہ کی جو رب العالمین ہے تمام جانو گا پالنے والا یعنی تم جانتے ہو وہ پالنے والا ہے رب ہے اس کا مطلب یہ کہ تم کسی کو جانتے بوچھتے ہو اس کی تعریف کر رہے ہو کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے وہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے رحمان الرحمن اللہ مل قرآن رحیم کیا ہے طواب الرحیم عزیز الرحیم غفور الرحیم جو گناہوں کو ماف کرنے والا ہے یاد رکھے تو آپ جانتے ہیں اس کی صفات کہ آپ میرا رب کی تاریخ اس لئے کر رہا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے کیا یہ یہ کیا اور آپ بول نہیں رہے آپ بول تو رہے ہیں دعا میں کمیونکیشن تو کر رہے ہیں کسی سے آگے دکھئے مالک یومی دین میرے فیصلے کی دن کا مالک تو میرا فیصلے کا دن جب میں اگر میں پڑھ رہا ہوں تو قیامت ہوگا اگر میں بول رہا ہوں تو ابھی ہوگا اگر میں بول رہا ہوں میرا فیصلے کا دن کا مالک وہ آج سے ہوگیا ہے نا اگر میں پڑھ رہا ہوں تو قیامت والے دن ہوگا تو میرا فیصلہ میرے رب کا آج سے ہی وہ مالک ہے کیا کہا میں نے ایہ کا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم انسٹرکشنز کو فالو کریں گے آج سے تو ہم نے کیا کہا آپ ہی مالک ہے آپ ہی رحمان ہے آپ ہی رحم ہے آپ ہی رب ہے تو اس کا مطلب آپ کرتا ہو رہے ہو کمیونکیشن کسی کی اپلیکیشن دیتو رہو تو آپ کہتے ایہ صرف کہ تیری نعبدو ہم انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں واؤ کا مطلب دعور ایہ صرف کہ تیری نستہین تابن چاہیے مدد چاہیے آپ ہماری مدد کریں عہدن السراط المستقیم تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا جی مدد مانگی سیدھا راستہ مانگا سراط اللہزی نعنمت علیہیم ان کا راستہ جن پر آپ نے انہم کیا ان کے راستے پر نہیں جو گم رہا ہیں جن پر آپ کا غضب ہوا تو اس کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے وہی رب ہے آپ ہمیں ان راستے پر مت چلا اس کا مطلب دونوں راستے اس کے پاس ہیں وہ جانتا ہے آپ کو کہ کون سے راستے پر آپ نے بچنا ہے وہ بھی وہ بتائے گا کون سے راستے پر چلنا ہے وہ بھی وہ بتائے گا تو یہ ایک طرف آئی عبادت نہیں ہوئی فی الحال اس کا مطلب آدھی کمیونکیشن ہماری ہو گئی کہ ہم دعا مانگنے لگ گئے آج سے پڑھنے کی جگہ تو یہ کیا ہوئے this is call one side communication تو آپ ہی دیکھئے two way communication کیسے ہوتی ہے دیکھئے two way جیسے آپ نے کہا آمین مولوی صاحب آگے پڑھتے ہیں کیونکہ دعا مانگنی ہمیں کس نے سکھائی دیکھئے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے گھر میں بچے ہیں جب وہ غلط جملہ موہ سے بولتا ہے اور غلط بات کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں sorry بولو غلط بات کرتا ہے غلط حرکت کرتا ہے کون سکھاتا ہے اس کو sorry بولو مہباب سکھاتے ہیں کہ بھائی sorry بولو یہ غلط بات ہے تو بچے کی سمجھ میں آتا ہے تو بچہ بولتا ہے شولی ماف کر دیں تو نیکس ٹائنگ جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو کیا کہتا آپ سے جی شولی اس کو پتا لگ گیا کہ بھائی اس طریقے سے یہ معافی مانگی جائے گی یہ عمل میں نے کیا جو غلط تھا تو اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی شکا رہے ہیں کہ کس طرح مانگی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہی دعا مانگنا سکھائی یہی وہ دعا ہے جو تمام اصابہ کرام نے مانگی یہی وہ دعا ہے جسے جنگے جیتی گئی یہی وہ دعا ہے جسے اسلام پھیلا یہی وہ دعا ہے جو اللہ سے تعلق جوڑتی ہے جو one way کو two way communication کر دیتی ہے ایک طرفہ سے دو طرفہ عبادت کرتی ہے یہی وہ دعا ہے جو عیسائیوں کی عبادت سے فرق ہے یہی وہ دعا ہے جو ہم نماز میں کھڑے ہوکے مانگتے ہیں یہی وہ دعا ہے جو ہنو کی عبادت سے فرق ہے یہ وہ دعا ہے جس کے بعد اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں دیکھئے جیسے آمین ہوا تو آپ سنیئے سب کھڑے میں کون کون کھڑا تھا پولیس اللہ بھی کھڑا تھا کھڑتا مالا بھی کھڑتا نئے مسلمان بھی کھڑے تھے تو آواز آتی ہے مولوی صاحب نے کیا بڑھا تھا وَلَتَاقِلُوا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِي اور آپس میں نحاک مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ سیدھا راستہ آیا انعام والوں کا راستہ آیا نہیں آیا کمیونیکیشن ہو رہا ہے نا زل کیونکہ آیات کس کی ہے یہ اللہ کی کلام کس کا ہے اللہ کے رسول پر کیا ہوا انہوں نے پڑھ کے دنیا کو سکھایا نا دنیا کو سنایا اب تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں مجھ جیسے آپ جیسے خاتم النبی کے بعد کوئی اور نبی ہے نہیں میری اور آپ کے جو امتی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو بھی بھیان کریں نا اب یہی صلاح کا طریقہ قائم اور دائم ہے وَلَتَاقُلُوا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلِي مَتْخَاؤُوا لوگوں کا مال نہ حق اگر آپ سوچئے کسٹم والا کھڑا ہوئے اور اگر اس نے رشوت لینی ہے تو اب کیا خیال رکو کرے واپس چل جائے کیونکہ اگر اس نے اللہ اکبر کر دیا اس کا مطلب مان گیا اس بات کو سبحانہ رب یہ لازیم کرے یا آدھی صلاح میں ہی نگل جائے سمجھ نہیں اگر ایک آدمی جو برے عمال کرتا ہے اور وہ صلاح میں کھڑا ہوا ہے پولیس والا کھڑا ہوا ہے یا کوئی بھی امیر غریب کھڑا ہوا ہے جو کسی بھی لیول پر ایمان داری نہیں کرتا لوگوں کا مال کھا جاتا ہے تو رکو کرے یا نہ کرے اگر رکو کیا تو اگری کر رہے ہو آپ کھڑو کے اللہ کے سامنے اور اس جگہ اس مجد میں اللہ کے گھر میں ایک ہوتا ہے اپنے گھر میں جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے کسی کے گھر جا کے جھوٹ بولنا آپ اللہ کے گھر جا کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں آج سے ایسا کروں گا پاک ہے میرا رب عزمت والا فر وٹ آپ اس طرح کریں گھر جا کے جھوٹ بولیں گے یہ اچھی بات ہے کیا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے تدبر کے بعد کہ میں جب اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں جس بات پر میں نے آمین کے بعد دعا مانگی اللہ نے میری دعا قبول کی اور مجھے ہدایت دے رہے ہیں کہ مت کھاؤ مال کسی کا اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو بات آگے چلتی ہے وَتُدْلُو بِعَاِلَى الْحُکَامِ اور نہ دو اس کسی چیز کو حکام کو کس لیے لِتَاقُلُو فَرِقَ مِنْ عَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمِ تاکہ تم بری نیت سے گناہ کے ساتھ حکام کو رشوت دے کے مال کھا جاؤ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس کا علم بھی ہو کیا غیال ہے اب اگر کوئی بھی آدمی کہتا ہے راج سے نہیں کرنا کیونکہ اب میں نے کھڑا کے وعدہ کر لیا ہے ایک ہزار لوگ آپ کے ساتھ اور آپ سوچیں عمرے پر اس دور رمضان میں کتنا رش ہوگا لاکھوں لوگ آیات وٹنس اللہ کا گھر وٹنس امام صاحب وٹنس کہ تم نے اس بات پر اللہ اکبر کیا تو جیسے آپ رکو میں جاتے ہیں سبحانہ ربیل عظیم اب آپ سوچیں چور چوری کرتا رہے اور صلاحات پڑتا رہے اور دعا مانگے میرے حالت بہتر ہو جائیں چور چوری کرتا رہے اور صلاحات پڑتا رہے گئے یا اللہ میرے حالات بہتر کر دیا تو حالات بہتر کرنے کے لئے میسیج تو آ رہا ہے مگر وہ پھر سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا ہے سجدے کی وجہ کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے اور آپ کو سجدے کی وجہ بھی دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر سجدہ کرا رہے ہیں جیسے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو میں جھکا تو ذکر اللہ اکبر کیونکہ میں نے نصیت کے ساتھ اٹھایا اور میں اور آپ اٹھا کے کیا کرتے ہیں مسلحہ ٹیڑا کر دیتے ہیں کہ شیطان نہ پڑھ لے آپ نے دیکھا ہے پرانے گھرانوں میں نماز پڑھی جاری ہوتی جہاں جہاں نماز دوتی اس کو یوں کرتے تھے کہ کوئی پڑھ نہ لے کیوں کہہ رہے شیطان پڑھ لے گا اب میرے بھائی شیطانی کو تو پڑھانی ہے ہمارے اندر شیطان نہیں ہے کیا جس کو پڑھانی ہے اسی کو نہیں پڑھا رہے ہیں وہی تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے وہی تو اس کے دین کے خلاف ہے وہی تو آپ کو غلط فہمی میں رکھا ہے وہی آپ کو habitual بنا رہا ہے جبکہ یہ وہ ویپنز ہیں جس سے دنیا فتح کی جا سکتے جس پہ دین کھڑا ہوئا ہمارا پوری دنیا کے فیصلے ہمارے دین کے ہماری صلاحات کے اوپر کھڑے ہوئے تو اگر ہم اس طرح نہیں چلیں گے تو ہم کس طرح اس دین کو اس کو اقیم صلاحات کریں گے جو اللہ کے رسول نے قائم کی تھی دیکھیں آگے دیکھیں اب سجدی کی وجہ کو اگر آپ فوکس کر لیا آپ نے تو سبحانہ ربی اللہ آج سے مال وال گیا سمجھ میں آئی تو آپ یوں گئے سجدی سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ تو جیسے آپ نے صحیح معنوں میں ذات کو بھی جھکا دیا کہ آج سے بس میرے رب العالمین جو ہو گیا تو ہو گیا یہ پاک ہے تو عظمت والا پاک ہے تو سب سے عالی دونوں باتیں آپ نے تین دفعہ پانچ دفعہ تین دفعہ بولیں پانچ دفعہ بولیں آپ ایک دفعہ بولو یا پانچ دفعہ بولو یا سات دفعہ اگر آپ نے دل سے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالی آپ کو اس برائی سے نجات بھی دیں گے تو اللہ اکبر سے چاہ جائے گا جی ذکر اللہ اکبر ہو جائے گا سبحانہ ربی اللہ پاک ہے میرا رب عالی مرتبہ دوسری رکعتیں آپ نے پڑھی وہی سورہ فاتحہ یا ایو اللہزین آمنو اے والو جو ایمان لائے ہو انم الخمرو بے شک شراب والمیسرو والانساب والازلامو بے شک شراب جوار بطو کے استان امیج ورشپ کیا ہے جی رجسم من عمل الشیطانی یہ تو سارے رجس ہیں فلت ان ڈرٹ ہیں اور عمل شیطان میں سے اب امریکن بھی شراب پیتا ہے وہ بھز گیا اب شراب بہت سارے لوگ اور بھی پیتے ہیں اگر آپ نے شراب پینی ہیں تو رکو میں سے واپس ہو جائیے اور اگر آپ نے آج سے چھوڑ نی ہے کیونکہ پہلے یہ آیت آپ کو بتائی گئی تب ہی تو نماز میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو اگر آپ نے جوہ چھوڑنا ہے تو یہاں کیا خیال ہے رکو کریں گے یا واپس جائیں گے جیسے آپ ایگری کرتے ہیں کہ آج سے شراب جوہ ایمیج ورشپ ایمیج ورشپ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی انسان کی ایمیج کے پیشے بھی چلتا ہے کسی بھی انسان بودھ کہتے ہیں بودھ بنا لیتا ہے انسان کا بودھ بھی بنتا ہے انسان ہر چیز کے بودھ بناتا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے جس کا حکم لاتا ہے اب ایمیج ورشپ کر لیتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ایمیج بن جاتی ہے وہ اللہ کے میسج سے اللہ کی صلاحاتیں ڈسٹریک کرتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رچ سے یہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں جی رچ سے تو سیدھا رستہ بتا دیا گیا انعام والوں کو بتا دیا گیا ارجو کر رہا ہے وہ کونے دوالین ہیں تو تینوں چیزیں آپ کو بیان کر دی آگے کہتے ہیں فشتنیبو ہوں رشتشتناب کرو لَأَلَّكُمْ تَاکِ تُمْ کیا ہو جائے جی لَأَلَّا لَأَلَّكُمْ تُفْلِيُونْ تَاکِ تُمْ فَلَا پاؤ اب جیسے میں نے اگری کیا اس بات کے اوپر سبحانہ ربی اللہ اللہ اکبر کے ساتھ پھر کیا ہو گیا ذکر اللہ اکبر پھر آپ نے پھر سبحانہ ربی اللہ پاک ہے میرے رب عظمت والا پاک ہے میرے رب بلندر سب سے آلہ آپ نے پھر جیسے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے باہر نکلیں تو کوئی دوست آپ کے پاس آتا ہے یہ تھا جی دوسرا سٹیپ پہلا آپ نے تدبر کیا دوسرا آپ نے کمیٹمنٹ کیا اب بھار نکل گی کوئی آدمی آپ کو رشوت دیتا ہے شراب جوے کی بات کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں بھائی معاف کرنا میں ہاتھ سے یہ عمل نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ابھی کھڑا ہوکے اللہ کے سامنے سلات نے وعدہ کیا ہے اور جیسے آپ نے وہ عمل نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی سلات کو قائم کر دیا جس کو پڑا تھا جس پہ تدبر کیا تھا اس کو قائم کر دیا اسی کو کہتے ہیں نظام قائم کرنا تو ہر چیز ایک جوسرے سے انٹرل لنک ہے اب ہمارا دین جو ہے وہ پلر پہ آئے گا ہمارا جو دین ہے اس کا پلر مضبوط ہوں گے اب پلر خالی پلر ہوں اور دین اوپر نہ ہو اور پھر کچھ بھی نہیں خالی پلات ہے اگر دین پلر کے اوپر ہے تو اس کا مطلب اب بیلڈنگ بن سکتی ہے گھر بن سکتا ہے ہم مجزدیں اس کی طرف کرتے ہیں روخ اس طرف کرتے ہیں تو آپ نے فوکس کر کے اپنی شخصیت کو بھی اس طرف کریں گے اللہ کے بتائیوے دین کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ اکبر سے ذکر اللہ اکبر ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کو ایک اور مثال دیتوں بڑی چھوٹی سے کہ آپ زندگی میں آپ خود نوٹ کیجئے آپ بول رہوں گے یہ مجھے سمجھ کے پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں ویسے بھی تپڑی جا سکتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کون کون لوگ روزہ رکھتا ہے ہاتھ اٹھائیے رکھتے ہو یا نہیں رکھتے میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھا ہوں آپ سنیے میں نے پوری سورہ فاتحہ پڑھی مثال کے طور پر آپ پھر گئے مغرب میں امام قابعہ کیا ٹھیک ہے اب آپ سمجھے آپ جیسے آپ مہ گئے تو امام قابعہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کیا پڑھی سنیے اچھا اس کے معنی آپ کو نہیں بتاتے آپ سمجھے تھے مگر اس آیت کو آپ پہلے سے ہی direction of practice میں صحیح تھے تجدیق آپ کو ابھی تک ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اے وہ لوگوں جو امام لائے ہو تم پہ روزہ لکھے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقویہ اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت پہ جو آپ نے سجدہ کیا اس پہ آپ practice پہلے سے ہی تو کر رہے تھے تو تجدیق ہو گئی آپ کی عمل کی اگر آپ اس آیت پہ سجدہ کر کے آ جاتے ٹھیک ہے اور آپ بھارہ کے بلتے میں روزہ نہیں رکھتا تو آپ نے صلاحات قائم کی تھی مجھے بتائیے نا رمضان آئے میں آپ صرف پانچ پینک کی نماز پڑھنے ہو روزہ نہ رکھے آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہو روزہ اس وجہ سے رکھ رہے ہو کہ اسی آیت میں تو روزہ کا حکم ہے اور اس پہ آپ نے سجدہ کیا اور رات میں روزہ رکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگ میں آپ حج پہ کیوں جاتے ہو آپ حج پہ اس لیے جاتے ہو اللہ کی ایک آیت کا حکم ہے کہ بھائی جس کے پاس استطاعت ہو من استطاعت علی سبیلہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس گھر کے لیے جائے حج کریں عمرہ کریں صحیح اللہ بولتو نہیں ہم نے صفہ مروہ بنوائی بنائی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم تواف کر لو حج پر جاؤ عمرہ پر جاؤ یا کسی چیز کیلئی بھی وہاں جاتے ہو تم پر کوئی گناہ نہیں تم ماں بھی تواف کرو آپ اس پہ کر رہے ہو تواف بھی کر رہو صفہ مروہ کا آپ عمرہ پہ بھی جا رہو تو یہ سب عربی میں تو لکھا ہوا تھا اس کو ترابیوں میں سجدہ بھی کر رہو عمرہ بھی کر رہو اسی آیات کو ترابی میں سجدہ کرتے ہو نماز میں سجدہ کرتے ہو روزے رکھ رہو بابر صاحب صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ آیات جو ہیں جس پہ آپ سجدہ بھی کرتے ہیں اور قائم بھی کرتے ہیں باقی تمام آیات جو میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں میری آپ کی کمزوریاں ہیں جس میں اس کو بھی سمجھ کے سجدہ کر کے قائم کریں گے جیسا روزہ رکھتے ہیں جیسا ہم اکیم اس سلات کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ جان رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک آیت ہے کہ بھائی سلات قائم کرو is there clear آپ کو ہوئی میں کیا کہنا چاہوں سر تو جیسے ہم باقی آیات پر پر پریکٹس کرتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے اب ایک دیکھیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے سائٹ پر کہ فرض جیسے کہتے ہیں نماز مقرر اور اوقات پر فرض ہے تو ہم ہمیشہ فوکس کرتے ہیں اس وقت اس وقت ہم فوکس کرتے ہیں جب پانچ ٹائم کی نماز پیچھے ہو گئی آگئے ہم بڑے فوکس ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے سر تو دیکھیں سورہ نساء کی ون ففٹی تھری آیات ون و تھری ایک سو تین فَإِذَا قَدِيْتُمُ السَّلَاةَ اور جب تم سلات عدا کرلو سنیے اللہ تعالیٰ کیا کریں فَسْكُرُ اللَّهَ قَيَامُ تو تم کھڑے کھڑے جب تم سلات عدا کرلو تو تم کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کی یاد میں مشغول رہو ٹھیک ہے جی فَإِذَتْ مَا نَنْتُمْ اور جب تم اتمنان میں آؤ فَعَقِمُ السَّلَاةَ اب دیکھیں مین بات آب آرہی ہے پھر تم شاہ کرو جی سلات کو قائم کرو اِنَّ السَّلَاةَ بے شک جو سلات ہے قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے جی مؤمنین کے اوپر مقرر ہے لکھی گئی ہے کتابن موقودہ ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جتنی بھی ہماری نمازیں فرض ٹائمنگز ہوتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم فرس ٹائم جو اس کو فرس ٹائم میں پڑھیں اور اپنے مقررہ اوقات سے دیر نہ کریں قضاء نہ کریں ہماری کوشش ہی ہوتی کہ دیر سبیر نہ ہو اچھا یہ چیز تو آپ کو میں فوکس کرتے کیونکہ اب میں آپ کو صلات قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں تو جتنا امپورٹنٹ صلات کے ٹائمنگز ہیں اس سال کے طور پر جتنے امپورٹنٹ صلات کے ٹائمنگز پڑھنے والی صلات کے ہیں اتنے قائم کرنے والی کی بھی ہیں اب قائم کرنے والی کی بھی ہیں فجر صبح فجر زہر اثر مغرب عشاء کی صلات کے بارے میں جو بھی ہم جانتے ہیں اسی طرح جب آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے سال کے طور پر اللہ کہتا ہے یتیم کو کھانا کھلاو دیواؤں کو حق دو احسان کرو ٹھیک ہے جی ماف کرو روزے رکھو اب جیسے ایک ایک مسکین آدمی آپ کے پاس کھانا مانگنے آتا ہے تو وہ بھی مقرر اوقات پر آپ پر کیا ہو گئی ہے جی فرض ہو گئی ہے اگر آپ کی ability ہے آپ پڑھنے پر conscious ہیں یتیم کا حقوق دینے میں آپ فرض نہیں لے رہے ہیں اس کو صرف پڑھنے میں فرض لے رہے ہیں جس چیز پر سجدہ کیا تھا جیسے ایک یتیم آتا ہے آپ کے سامنے اس وقت فرض ہو گیا جیسے ایک بھوکا آتا ہے اس وقت آپ کو فرض ہو گیا اگر آپ کے اوپر ability سے اللہ نے دی ہیں جو جو کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ شراب پیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو صلات نبی وعدہ کر کے آئے ہیں آپ تو فرض ہو گئی نا کہ اس کے بعد سے جیسے یہاں آپ نے اوکے کیا سبحانہ ربی اللہ ویسے باہر جا کے بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو ہر عمل کے لیے یہ لکھی گئی ہے اس لیے ہم صرف پڑھنے کی صلاة پر فوکس کرتے ہیں میں اور آپ آج سے انشاءاللہ جو جو میں اور آپ کر سکتے ہیں جس پر میں نے سجدہ کیا اس کو عمل کرنے کی رائٹ ٹائم پر ڈیلے بھی نہیں کرنے now اور never کی بنیاد پر دیکھیں سورہ حج 22 سورہ ہے اس کی 77 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو رکعو کہ رکعو کرو وشجدو سجدہ کرو آپ دیکھیں اگر رکعو اور سجود ہی عبادت ہوتی خالی تو آپ کو بول دیتے ہیں رکعو کرو سجدہ کرو گھر چلے جاؤ بات پوری نہیں ہوئی پھر سنیے یا ایوہ اللہزین آمنو ہم سب کونے جی ایمان والے آمنو رکعو رکعو کرو تو ہم نماز میں کرتے ہیں تو یہ کیا پوری عبادت ہے یہ پوری عبادت ہے میں نے آپ سے کہا تھا نرکعو رکعو کرو وشجدو سجدہ کرو اب آگے دیکھیں وعبدو انسٹریکشن تو آپ فالو کرو گے جس چیز پر رکعو اور سجدہ کرو آپ انسٹریکشن فالو کرو گے نا سر تو اس لیے قیام رکعو فالو کرو پھر وہ کیا ہوگی حقیم السلاة وفعل الخیرہ اور بھلائی کے کام کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم فلا پاؤ آپ دیکھیں ایک تو ہوگی یہ علی سلاة جو ہم نے دنیا میں دیکھی دیکھیں ہمارے ہم امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہوتے آپ نوٹ کیجئے جیسے اگر وہ بھولتا ہے تو پیچھے سے آواز نہیں آتی اس کو کہ یہاں سے آپ نے زیر زبر غلط پڑھ دیا یا امام صاحب کو پیچھے سے لکمہ دیا جاتا ہے اگر وہ بھول جائیں is that right or wrong ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگر کچھ بھول جائے تو پیچھے سے مقتدی جو ہے وہ آواز بلند آواز میں پڑھتا تاکہ وہ کریک کر لیں اگر ہم سمجھ کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو ہم صرف عربی کے لکمہ نہیں دے رہوں گے ہم زندگی میں بھی دیکھیں نا اگر آپ غلط الفاظ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والا کریک کر رہا ہے کیونکہ آپ کا فوکس عربی پڑھنے پر ہے اگر اس میسیج پہ بھی فوکس ہو جائے گا تو کم از کم ایک ہی بات پر قیام رکو سجود تو ہوگا کیونکہ ہم جس کی زیر زبر پہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کے میسیج کو نہیں دیں گے اب آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کے میسیج کو فوکس نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی زیر زبر کی غلطی کے باوجود میسیج جو فوکس نہیں کیا ہوا تو ہم آیات کے ذریعے ہی اس کی میسیج بھی کریک کریں گے کہ بھائی دیکھو زیر زبر تو ٹھیک ہو گئی مگر اس میں جو تمہیں عمل کر رہے ہو یہ بھی کار پوفیکٹ نہیں ہے تو اسی لیے مقتدی ہو کر بھی امام کی گائیڈنس کی جا سکتی ہے اگر وہ رستے سے ہٹا ہوا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے تو اسی لیے امام جو بھی پڑھا ہوا اللہ کی آیات پڑھا مقتدی فوکس کیا وہ کہہ کیا رہا ہے تب ہی تو زیر دبر کی غلطیاں پگڑھ رہا ہے اگر مقتدی اتنا کانچس ہے تو میس گائیڈ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے آپ فوکس کیجئے اگر میرے پیچھے چلیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے تو فوکس کیجئے آدمی کہاں سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اگر میں غلط کہوں گا بھی تو آپ مجھے بھیان کر دیں گے یہ قرآن میں کہا ہے آپ نے کہاں سے کہہ دیا تو کوئی ایسی بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی اگر ایسا نہیں کریں گے ایسی صلاحات نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید میں دیکھیں ناماز پڑھنے والے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا کیا ذکر ہے سورہ نساء اس کی 142 آیت بغیر عمل کے جو صلاحات ہے اس کی کیا ویلیو ہے you want to know you see بغیر عمل کے صلاحات کیا ہوتی ہے بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں کس کو جی اللہ کو وَهُوَ خَادِهُمْ اور اللہ ان کو اسی فریب میں چھوڑ دیتا ہے اب دیکھیں منافق کسے کہتے ہیں جس کے کالر فیل میں فرق ہو اگر جس چیز پر میں میں نے آج سجدہ کیا عمل نہیں کیا تو کیا کر رہا ہوں کالر فیل میں فرق نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے یا ایو اللہ جین آمنوا لِمَا تَكُلُونَ مَعْلَا تَفْلَا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہوں قَبُورَ مَقْتَنَ إِنَّ اللَّهِ اَن تَكُلُونَ مَعْلَا تَفْلَا اللہ کی نزدیک ایسے لوگ ناپسندیدہ ہیں جو مو سے کہیں اور کرتے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک اور آیت ہوگی اس پر رکو سجود نہیں کرو گے آج سے وہ بات جو مو سے کہیں گے اس پر رکو کریں گے بڑی بے دلی کے ساتھ چاہے وہ پڑھنے والی ہو یا عمل کرنے والی ہو منافقین خرچے کے ٹائم پر دلو دیکھنے لگ جاتے تھے اور کوشش کرتے گے اللہ اور اس کے رسول کے دور میں خرچ نہ کیا جائے تاکہ جو اللہ کے رسول کا قوص تھا وہ ہرٹ ہو اور منتشر ہو جائیں ایمان والے مگر نماز تو وہ بھی بڑھے تھے عبداللہ بن عبی کے بارے میں آپ نے سنو ہوگا وہ مدینہ کا مدینہ کا لیڈر بڑھنے والا تھا اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی اتنے بڑے رینک آدمی تھا مگر ایک دم اسلام پھیل گیا تو وہ خدوے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اشارہ کر کے بولا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی تاجیم کی جائے ان کا حکم ان کو غور سے سنا جائے تو نماز تو وہ بھی بڑھا تھا تو اس طرح پتہ نہیں کتنے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں جو صلات قائم کرتے تھے وہ والی جو پڑھنے والی تھی مگر جن کے کال اور فیل میں فرق ہے اللہ تعالیٰ ان کو منافقی کہہ رہے ہیں دیکھیں سنیے ادھر جب بھی وہ صلات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی بے دلی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے آسیا مہد کرتے ہیں ہم ایسی صلات نہیں پڑھیں گے جس کو لوگوں کو دکھاوا ہو اللہ کی رضا ہو اللہ سے دو طرف تعلق ہو اس سے ہدایت مانگیں اور جو ہدایت ملے ہمیں اس پہ سرنڈر کریں اس پہ اصلیموں مسلموں اور زندگی میں عمل کریں لوگوں کو دکھائیں نہیں تو منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تھوڑے بہت عمل کرتا ہے اس میں نماز پڑھنے والی بھی شامل ہے خرج کرنے والی بھی دنیا کے عمال ہیں آگے دیکھیں اللہ کو تو بہتی کم یاد کرتے ہیں یعنی نصیت نہیں لیتے وہ ذکر نہیں لیتے بڑا کم وہ متزبزب ہیں ڈبل مائنڈ ہیں ان کا دماغ ہی کہیں اور ہوتا ہے نماز میں وہ کچھ پلیننگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نہ اس طرف کے ہیں نہ مسلمانوں کی سائٹ میں ہیں نہ دوسروں کی سائٹ میں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں دنیا دار ہے کنفیوز مائنڈ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں کنفیوز لوگ ہیں وَمَنْ يُدْ لِلْلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ اللَّهُ سَبِيلًا اور جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تو منافقین کی صلاح اسے کہتے ہیں جس کی کولر فیل میں فرق ہو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صلاح سے بچائے ہمیں وہ علی صلاح دے جس سے اللہ راضی اس کے رسول راضی سمجھ رہے ہیں ہمارا دین واقعی اس پیلر کے اوپر کھڑا ہو تو ایسی صلاح ہی ہمیں فوائش اور اس سے رکھتی ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَشَائِوَا مُنْكِرِ اس صلاح پر فوکس کریں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا والا ذکر اللہ اکبر کیونکہ ہر وقت ذکر اللہ اکبر کرنا ہی ہے ذکر کلیل ہے منافق کے پاس ذکر بہت کلیل ہے اس کی صلاح میں اللہ کی نصیت ہوتی نہیں ہے اللہ کا نظام ہوتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں اس نظام کے لئے ایک اور آیت ہے سورہ المعون ایک سو ساتھ سورت ہے دیکھیں اس کی پہلی آیت دیکھیں اَرْعِتَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِدْ دِينَ کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی وہ جھٹلاتا ہے يُقَذِّبُ بِدْ دِينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ پس وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دکے دیتا ہے دیکھیں یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ سلات میں نظام قائم کرنا بھی ہے یہ کون لوگ ہیں جو یتیم کو دکے دیتے ہیں وَلَا يَهُدُّ عَلَىٰ تُوَا مِلْمِسْكِينَ اور وہ مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مقرر اوقات پر فرض ہے وہی بات آ رہی ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پستف ہو حلاقہ تو ایسے مسلین پہ ایسے نمازیوں پر اس کا مطلب نماز پڑھ رہے ہیں یتیم کو کھانے کی ترغیب نہیں دے رہے یعنی پریکٹس میں نہیں ہیں دکے دے رہے ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں آگے دیکھئے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ حلاقہ تو ایسے مسلین پہ ایسے نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی حقیقی سلات سے غافل ہیں پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں صرف زمانی جمع خرچ کرتے ہیں اللہ سے روز وعدہ کرتے ہیں روز توڑ دیتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے اللَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ وہ تو محض لوگوں کا دکھاوہ کرتے ہیں يُرَعُونَ النَّاس یہ وہی لوگ دیکھے آگے اللَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ وہ بھلائی سے روکتے ہیں تو یاد رکھئے آپ یہاں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ خالی صلاحات کر رہے ہیں عمل میں نہیں ہیں تو ہماری صلاحات پوری نہیں ہوئی ادھوری ہے ہم سمجھیں گے کیسا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی I go to the last ayat سورہ آپ دیکھیں نیک لوگوں کی صلاحات کیسی تھی اصحابہ کرام کی کیسی تھی انبیاء کرام کی کیسی تھی یہ آج پھر ہمارے لئے کرائٹیریا ہے we go to سورہ مریم 19 اس کی 58 ayat یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انام کیا آپ نماز میں کہتے ہیں نا صلاحات اللہ جینا انم تالہیم تو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں انام والے لوگ کیسے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام میں سے ہیں تو تمام انبیاء کرام انام والے ایمان والے کو انام والا بننا ہے نا سر نماز میں آپ کھڑے ہوکے ایمان والے کی حصت سے کھڑے ہوتے ہو اور انام والوں کا کیا مانگ رہے ہوتے ہو رشتہ یاد رکھے تو ایمان والے کو انام والے بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے من ذریعت آدمہ اور ذریعت آدم میں سے اس میں ہم لوگ بھی آگئے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے بعد یہ چودہ سال کے میں اور آپ چھوٹے موٹے مسلمان ہیں آدنہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور کا ایک چھوٹا سا مسلمان بن کے وہ اس صلاحات کو قائم کرے جیسے میرے نبی نے قائم کی تھی تو شاید ہمارے معاشرے میں بھی وہی خوشحالی وہی سکون نظر آئے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا آگے دیکھیں وَمِن مَنْ حَمَلْنَ مَا عَنُوْحِو وَمِنْ زُرْتِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوریت میں اور اسرائیل علیہ السلام کی زوریت میں وَمِن مَنْ حَدَيْنَا یہ وہی تھے جن کی ہم نے ہدایت کی وَجْتَبَئِنَا یہ وہی ہیں جن کو ہم نے چل لیا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ انام والوں کے ایک خاص چیز دیکھیں تمام ہر دور کا جو انام والا ہے ان کی پچھان دیکھیں اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ جب بھی تلاوت کی جاتی تھی کیا چیز؟ آیات الرحمنی رحمان کی آیات الرحمن الرحیم یاد آیا آپ کو رحمان کی کیا جی؟ آیات یاد رکھئے انبیاء کرام انام والے ذوریت آدم میں سے جو بھی انام والا ہے اور انام والے قیامت تک رہیں گے وہ کیا کرتے تھے جب آیا تلاوت کی جاتی تھی؟ تو ابھی سوقات آپ کیا سن رہے ہیں؟ نماز میں کیا سنتے ہیں؟ تو آگے دیکھیں خرر سجدوں وَوْقِيَا خرر سجدوں وَوْقِيَا وہ سجدے میں گر جاتے تھے؟ خامخہ نہیں سجدے میں گر جاتے تھے اور وہ روتے تھے اس کی وجہ یہ تھی ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کس بات پر آپ دیکھیں امام کعبہ کی زمان لرزا جاتی ہے بہت زاری جگہوں پر کیونکہ وہ یا تو اللہ کے رسول کی بڑائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کی کبریائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آکے زمان کام جاتی تھی اس لئے کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کس بات پر قیام کیا کس بات پر رکوع کیا کس بات پر سجدہ کیا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی صلاح پڑھنے کی توفیق دے آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے عجر و ثواب میں ستائیس درجہ زیادہ افضل ہے اب آپ پوچھیں جی ستائیس جگہ زیادہ افضل کیوں ہے مسجد میں نماز پڑھنا ستائیس گنا زیادہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت میں ایک آدمی کو میسیج سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو کم از کم ہزار آدمی تو ہوتا ہے نا سر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پرنسپل دیا دیکھیں پھر اس مسجد کا رکھ کدھر ہوتا ہے جی قعبے میں تمام لوگ جمع نہیں ہوتے تو وہی سسٹم ہمارے گھر میں بھی آیا قعبہ میں امام کی جگہ ہے ہماری مسجد میں بھی امام کی جگہ ہے is they right تو پتہ لگا ایک ہزار لوگ اب میں اور آپ تو پورا قرآن جانتے نہیں ہیں کمزور ایمان کے لوگ ہیں ہمیں کیا پتا تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں حافظ بھی رکھے عالم بھی رکھے کہ چلو بھائی ان کو نہیں پتا تو وہ کھڑا ہو جس کو پتا ہے تو وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ آیتِ تلاوت کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک وقت میں ایک ہزار فیملی جو میسج لیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم تو ایک ہزار آدمی کا مطلب ایک ہزار گھرانے اور ایک گھرانے میں کچھ من تین سو لوگ تو ہوں گے ایک وقت کی صلاح سے ایک ہزار گھرانے اسی وقت میسج لیں گے اسی وقت وہ گھر جا کے اپنی ازواج سے بات کریں گے اپنے بچوں سے بات کریں گے آج اس بات پر سجدہ کیا آج یہ نیا میسج میں نے سنا تو ان کے گھر میں تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر کن کے گھر میں آئے گی اللہ کا سسٹم is there دکابت اللہ is there the masajid is there مگر ہماری صلاحات مومن کی صلاحات نہیں اپا رہی کیونکہ ہم اللہ کے بتائیوے رستے پر پوری طرح چلی نہیں رہے ہیں تو یاد رکھیں جب پورے ایک ایک گھرانے میں آپ سوچ یہ پانچ ٹائم آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کے گھر سے تلاوت قائم ہے جتنے ٹائم تلاوت ہوتی ہے اتنے ٹائم تلاوت ہم بھی مسجدوں میں کرتے ہیں is there right or wrong اس میں جو میسج ملے اس کو کھڑو کے فرض میں اس کو سنت میں پڑھو سنیے اس کو نفل میں پڑھو اللہ کے رسول نے سنتیں اللہ کے رسول نے سنتیں پڑھیں نفلیں پڑھیں اس کو یاد کرو جب وہ پکی ہو جائے تو فرض میں کھڑو جاؤ اور فرض میں کھڑو کے اللہ کے سامنے وعدہ کرلو کہ آج سے میں قابل ہو گیا تو آپ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے گھرانے میں آپ کے معاشرے میں آپ کے ملک میں ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہمارے ملک کا وقار بلند ہوگا ہماری ہر چیز ترقی کرے گی یاد رکھئے اسلام جو معاشرے میں نظر آ رہا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں معاشرے میں وہ نہیں ہوگا وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اس کی جھلک بھی اگر نظر آ گئی تو تمام دنیا کے لوگ یہاں کام کرنے آ جائیں گے آگے دیکھیں ہمارا کیا ذکر ہے دیکھیں 59 سورہ مریم کی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اس کے بعد کچھ ایسے بھی جانشین آئے عَدَعُ السَّلَاةَ انام والے سجدے میں گر کے کیا کر رہے تھے جی رو رہے تھے یہاں آگئے وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور اس کے بعد ایسے خلیفہ بھی آئے ایسے لوگ بھی آئے عَدَعُ السَّلَاةَ انہوں نے سلات کو کیا کہا جی زایا تو ہم نے سلات کو زایا کر دیا اور کیا کیا وَتَّبَعُ الشَّحْوَاتِ اور اپنی شہوات کی اپنی ڈیزائرز کی پیروی کی فَصَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا تو بہت جلد عظمائش میں ڈالے جائیں گے کیا نہیں ڈالے گئے میں روزانہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں آپ سوچئے اللہ تو کہہ رہے ہیں جو میرے راستے پر چلنے والا ان پر ملائکہ نازل ہوں گے جو مو سے مانگوں گے دوں گے جو دل میں سوچ ہوگے وہ بھی دیں گے تو کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں کمی ہے یا نہیں ہے یہ سوچئے یہ وہ لوگ ہیں جو جلد عظمائش میں جائیں گے جس نے سلات کو زایا کیا اللہ کہہ رہے وہ عظمائش میں جائیں گے مگر ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے راستہ اللہ نے کھلا ہوا ہے یاد رکھئے سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی ابھی آپ سن رہے ہیں اور اس نے نیک عمل بھی کیا ایمان کے ساتھ توبہ یوٹرنٹ کے آج کے بعد میں نے تمام برائیوں چھوڑنی ہے سلات پڑھنی بھی اور قائم بھی کرنی ہے ایسی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر ہم نے والی سلات نہیں پڑھی جو انبیاء کرام کی تھی جو انعام والوں کی تھی ابھی بھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آئیے آج فرقہ واریت سے باہر نکلتے ہیں رمضان میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرنے والا ہے اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللزین ماؤ جو بھی ان کے ساتھ ہیں جو بھی اللہ کے رسول کا ماننے والا کلمہ پڑھنے والا ہے سمجھ رہے ہیں وہ کفار جو دینائرز ہیں ان پہ سخت ہیں روح ماؤ بیناہم آجی سے پہلی صلاح قائم کرتے ہیں کہ سب سے محبت کریں گے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا ہے کسی تعصف میں نہیں جائیں گے کسی فرقے کو نہیں مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے طریقت کو بھول جائیں گے فوکس کریں گے کس بات پر سجدہ کیا جا رہا ہے طریقے پر کوئی غور نہیں کریں گے سجدے کی وجہ کو دیکھیں گے اللہ کے گھر میں ان سب کو ایکسیپٹیبل ہے سب کو جگہ دی گئی ہے تو آج سے بڑا دل کر کے ہم بھی ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے ہیں کندے سے کندہ میں لاکر اس بات کو فوکس کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے اور صاحبہ کارم نے دنیا میں کی ہمارا ملک دنیا میں بھی اپنی عزت بنا لے گا اور دنیا جب ہمارے ملک میں سلامتی ہوگی تو دنیا میں بھی ایمیج بہتر ہو جائے گی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آزمائش میں پڑے ہیں اور اور بھی پڑھتے رہتے چلے جائیں گے اور ہم پر آزمائشیں اور بھی آ سکتے ہیں اللہ ہمیں اس رمضان کی توفق سے معاف فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين